نمسکار دوستو میت گروکول سینل پہ آپ کا سواگت ہے تو ہم نے اس سے پہلے کانچپٹ پڑھا تھا کلینڈر میں سادان ورس اور لیف ورس اب ہم بیسک بات کرتے ہیں ستاپدی ورس جیسے آپ نے سادان ورس اور لیف ورس پڑھا اسی فرقات سے ستاپدی ورس ہوتا ہے تو اس کے بعد میں تھوڑا ستاپدی ورس کا نولیج لینے کے بعد میں ہم آگے کیوشن کے طرف بڑھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے آپ کیا کریں گے ستاپدی بھی دو پرکار کی ہوتی ہیں سادان ستاپدی ورس ورس اور دوسری لیف ستاپدی ورس اب آپ نے اس سے پہلے کونچپٹ ہے جو پڑھا ہے اگر نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کے لینک کے نیسے مل جائے گا وہ ویڈیو سادان ستاپدی ورس یعنی آپ نے سادان ورس میں اس میں ہم سیار کا بھاگ دیتے تھے اور اس میں ہم کیا کریں گے سیار شوک نیام وہی ہے سیم ہے جیسے سادان ورس میں سیار کا بھاگ پورا پورا نہیں جاتا ہو تو اسے سادان ورس کہتے تھے اس میں سیار شوک بھاگ پورا پورا نہیں جاتا ہے اسے سادان ستاپدی ورس کہتے ہیں اور لیپ میں بھی سیار شوک بھاگ پورا پورا جاتا ہے تو اسے لیپ ستاپدی ورس کہتے ہیں اس میں بھی 28 دن کی فروری ہوتی ہے اور لیپ ستاپدی ورس میں 29 دن کی ہوتی ہے اس میں سادان ستاپدی ورس میں 365 دن ہوتے ہیں تو لیپ ستابدی ورس میں 365 دن ہوتے ہیں ستابدی سادان ستابدی کے اندر 365 دن ہوتے ہیں تو اس کے لیپ ستابدی ورس میں 365 دن ہوتے ہیں تو یہ میں جو آپ نے پہلے ویڈیو کے اندر آپ کو مل گئی ہے اسی کی آدار پر یہ ستابدی ورس ہوتی ہے اب ہم ایک ایسے کیوشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں ایک کیوشن اب آپ کو سب سے پہلے کیوشن جو آپ نے جیسے آپ کو پھوچھ لیا ہے کہ تاریخ کو 1 جنوری 2020 کو منگلوار ہے تو 15 اکٹومبر 2022 کو کیا ہوار ایسے کیوشن خوب آتے ہیں ایسے کیوشن کرنے کے لئے آپ کو پہلے نیم جاننے ہوں گے اس نیم کے آدار پر آپ کو آپ پھٹاک سے اس کا آنسور دے پائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو مہینوں کی نام یاد ہونے سائیے اور دنوں کی سنکیا یاد ہونے سائیے اور ہر مہینے کے اندر وسم دن کتنے ہوتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے تو ہم سب سے پہلے میں آپ کچھ بتاؤں گا یا میں لکھ رہا ہوں مہینوں کے نام اس کے بعد میں دنوں کی سنکیا کیا ہے تیری تیری پورا کونچپٹ میں کراؤں گا تو ویڈیو کے انتق بنے رہیے سیلن پہ بڑھنے رہیے اور وسم دن آپ کو مہینوں کے نام تو یاد ہونگے اگر نہیں ہے تو میں لکھوا دیتا ہوں جنوری پہلا مہینہ کونسا ہے جنوری دوسرا فروری تیسرا مہارس چوتہ افریل مای جون جولائی اگست چتنبر اکٹوبر نوہمبر نوہمبر آپ کو پھورا اب ہم کیا کریں گے دنوں کی سانکیا تو جنوری کے اندر جنوری کے مہینے کے اندر کتنے دنوں کی ہوتی ہے جنوری اکتیس اکتیس فروری اٹھائیس کی بھی ہوتی ہے انتیس کی بھی ہوتی ہے مہارس مہارس امیشہ اکتیس دن کا ہوتا ہے افریل تیس دن مای اکتیس جون جون ہوتا ہے وہ تیس دن کا ہوتا ہے جولائی اکتیس اگست اکتیس چتنبر تیس دن کا اکٹومبر اکتیس دن کا نوہمبر تیس دن کا اور دسمبر اکتیس یہ آپ کو کنٹس تو یاد رکھنا ہوگا جیسے پوچھ لے فٹاک سے کی اگست کے اندر کتنے دن تیس اور جیسے پوچھ لے کی چتنبر ار کے اندر آپ کتنے دن ہے تو آپ کو بتانا تیس ایسے فٹاک سے اب اس کے اندر وسم دن وسم دن ہم کیسے گیاد کرتے ہیں وسم دن اس کے اندر ہم سات کا بھاگ دیتے ہیں تو ہم سیدھے بھی کر سکتے ہیں اکتیس میں سات کا بھاگ دیتے ہیں تو سانسو اکٹیس پیسے کتنے بس تین تو آپ کو یہ آپ کو پتا یاد ہو گیا کہ اکتیس والے مہینہ کے اندر امیسا وسم دن کتنے ہوتے ہیں تین تو اٹھائیس والے میں وسم دن تو ہوتا ہے جیرو اور انتیس فروری میں وسم دن ہوتا ہے ایک اور اکتیس کے مہینے وسم دن کتنے ہوتے ہیں تین اور تین والے میں تین والے میں جیسے سانسو اکٹیس پیسے کتنے بس ہے دو تین والے کے مہینے میں دو وسم دن ہوتے ہیں تو میں لکھتا ہوں اکتیس والے میں تین دن اور وسم دو دن وسم میں تین دن والے مہینے کی اب آپ کو یہ لکھنے کے بعد میں آپ کو یہ پتہ ہو نہ ہا سائیے کہ اب آپ کو یہ آنا ضروری ہے کہ سات چو ایسے ہیں اب اکتیس دن والے مہینے کتنے ہیں تیس دن والے مہینے کتنے ہیں اور 28 یا 29 دن والے مہینے کتنے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے دھیان رکھنا ہوگا 31 دن والے مہینے کتنے ہیں مہینے 31 دن والے ہم کاؤنسلنگ کر لیتے ہیں سات ہوتے ہیں تھیان رکھنا جنوری جنوری مہارس مائی جولائی اگست اکٹمبر اور دسمبر تو سات ہوتے ہیں 31 دن والے مہینے وہ بھی مہینوں کے نام یاد ہونے سا یہ کون کون سے جنوری مہارس مائی جولائی اگست اکٹمبر نوہمبر سات مہینے ہوتے ہیں 31 دن والے اور اب چار مہینے ہوتے ہیں 30 دن والے 30 دن والے چار کون کون سے آپ کو پتہ ہی افریل ہے جون ہے چتمبر ہے اور نوہمبر ہے تو یہ آپ کو یاد ہونا ضروری ہے اور 29 28 جو ہوتی ہے پھروری اب ہم اگلے کون چپٹ میں آپ کو میں کیوشن کیسے کرتے ہیں ان کے سادھن ورس کے کوڈ کیا ہوتے ہیں پوری زاندکاری تیسرے ٹاپک کے اندر ملے گی یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے پہلا ٹاپک میں نا کر والی ہے نئی آپ نے دیکھا تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو ہمارے سنل پہ پہلی بار آئے تو سنل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ایکن والی گھنٹی کو پریز کیجئے تاکہ مل سکے سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ